سپرین کوٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھائے ماہ کی مشروع توسی کر دی حکومت کو چھائے ماہ میں ہی قانون سازی کرنے کا حکم چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اپنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی آج سے لاغو ہو گن عدالت کو آج نئی سمری اور نوٹیفکیشن پیش کیے گئے حکومت کی جانب سے کبھی دوبارہ تائیناتی تو کبھی توسی کہا جاتا رہا سپریم پورٹ کے حکومدامے کی تفصیلات لکھا عدالت نے آرٹیکل 243 سے متعلق قوانین کا جائزہ لیا آرمی چیف کی مدت تائیناتی کا قانون میں تذکرہ نہیں ریٹائرمنٹ محدود یا موقتل کرنے کا بھی کئی ذکر نہیں پارلیمنٹ تے کرے کہ مدت کتی ہونی چاہیے اٹرنی جنرل چھے مامے قانون بنا کر پارلیمنٹ میں پیش کریں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا نوٹفیکیشن میں مدت تین سال لکھی گئی ہے اگر زبردست جنرل مل گیا تو شاید مدت تین سال لکھ دی جائے ایک واضح نظام ہونا چاہیے جس کا سب کو علم ہو ہو سکتا ہے اگلے آرمی چیف کو حکومت ایک سال رکھنا چاہتی ہو تین سال کی تائیناتی مثال ہوگی لیکن یہ قانونی نہیں چیف جسٹس نے کہا عدالت نے توسی تو کر دی یہ قانونی مثال بن جائے کل آرمی ایک کا جائزہ لیا تو سپریم کورٹ کو بھارتی اور سی آئی اے کا ایجنٹ کہا گیا چیف جسٹس کا اظہار افسوس کہا ہمیں فپ جنریشن وار کا حصہ چھہرایا گیا سوال پوچھنا ہمارا حق ہے جسٹس منصور بولے اٹرنی جنرل نے بھی کل پہلی بار آرمی قوانین پڑھے ہوں گے آپ تجویز کریں آرمی قوانین کو کیسے درست کریں اٹرنی جنرل انور منصور نے کہا ہماری بحث کا بھارت میں بہت فائدہ اٹھایا گیا سپریم کورٹ نے جنرل قیانی اور جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کی دستاویزات بھی طلب کی چیف جسٹس نے اٹرنی جنرل سے اس تفسار کیا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے اگر ریٹائر نہیں ہوتے تو پینشن بھی نہیں ہوتی ہوگی جائزہ لیں گے جنرل قیانی کی توسیق کن ملیادوں پر ہوئی تھی ملک میں عدم اس تحکام کے خواہش مندوں کو مایوسی ہوئی ہوگی وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ انہوں نے لکھائے داروں میں ٹکراؤ نہیں ہوا جو یقینا ہمارے بیرونی دشمنوں اور اندرونی مافیا کے لیے خصوصی طور پر مایوسی کا باعث ہوگا آرمی چیف کے معاملے پر آئین میں ترمین نہیں ہوگی بلکہ صرف معمول کی قانون سازی کی جائے گی ایٹرنی جنرل انور منصور کی آج نے اس سے خصوصی گفتگو کہا اس قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت درکار ہوگی آرمی چیف کی توسیق کا انحصار بھی قانون سازی پر ہی ہوگا یہ ترمین پاس ہو جائے گی اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ تین سال کے لیے چیفہ فادمی صاحب ہیں چھے مہینے کو اب تین سال کرتا ہی ہم لیا چھے مہ کی تائناتی کو تین سال ہی سمجھا جائے شیخ رشید احمد کی پیش گوئی آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں وزیر ریلوے نے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا پارلمنٹ سے قانون آسانی سے پاس ہو جائے گا تحریک انصاف کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق پر بھی باتچیف کا امکان وزیر اعظم املان خان کی تمام عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ادار قانون اور آئین کے تابے اس ملک پاکستان کو آگے لے جانے میں اپنا کردار دا کرتے رہیں گے جو لوگ اداروں کو آپس میں لڑانے کی خواہش رکھتے تھے خواہش ہی رہے گی وہ دم توڑ چکی ہے ادار قانون اور آئین کے تابے ہیں اداروں کو لڑانے کی خواہش دم توڑ چکی ہے آزم سواتی کی اپوزیشن پر تنقید کہا ملک کو آگے لے جانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے نیا پاکستان افق پر نصر آئے گا تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اہم اجلاس درخواست گزار اکبر ایس بابر وکیل کے ہمراہ سکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور کے بھی کمیٹی کے روبرو حاضری سنگین خداری کیس میں پرویز مشرف کو ایک اور موقع مل گیا خصوصی عدالت کا پانچ دسمبر تک بیان ریکارڈ کرانے کا حکم تحریری جواب جمع نہ کرانے پر مشرف کی سرکاری وکیل پر عدالت کا اظہار برہمی عدالت کا روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماک کرنے کا بھی فیصلہ ہم صرف سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں ججز نے واضح کر دیا احمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے جیڈیچل ڈیمانڈ میں چودہ روز کی توسیر حمزہ شہباز کو زمنی ریفرنس کی نقل فراہم کر دی گئی رمضان شگر ملز اور احمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور سیاست دانوں کو نیب کے ذریعے عدالتوں میں گھسیٹنا خبول نہیں خوشید شاہ کی طبیعت بہتر نہیں ہے مولانا فضل رحمان کی سکھر میں پی پی رہنما کی رہائش کا پر آمد میڈیا سے گفتگو میں صحافی نے سوال کیا جو یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں مولانا صحاب نے جواب دیا کیا آپ کو یقین دہانیاں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی قومی اسم لیگ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس مسلم لیگ نون کے رانہ تنویر حسین متفقہ چئرمن منتخب رانہ تنویر کا نام سردار نصراللہ دریشک نے تجویز کیا نئے چئرمن کا تمام عراقین کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم رانہ تنویر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جگہ چئرمن پی اے سی بنے ہیں سی پیک سے خوشحالی کے نئے دور کا آخاز ہو گیا گورنر سن کی غیر ملکی دفاعی اتاشی اور سپارتی عملے کے وقت سے ملاقات امران اسماعیل سے امریکہ کینیڈا بنگلہ دیس جرمنی اٹلی انڈونیشیا اور سعودی عرب سمیت سولہ ممالک کے نمائندگان نے ملاقات کی ایمکو ایم لندن کے مبینہ ٹارگٹ کلر یوسف تھیلے والا کی عدالت میں پیشی انصدار دشتگردی کی منتظم عدالت نے ملزم کو جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اگلی سماعت پر مقدمے کا چالان بھی تلت پشاور میں نشائی نے اپنا ہی گھر اجار دیا ملزم کی فائرنگ سے والدہ اور بیوی جامحق والد بہن اور بیٹی زخمی پولس نے ملزم عزت کو گرفتار کر لیا لاہور میں وکلا اور ڈاکٹرز کی لڑائی کا عذاب عوام کے سر پر نازل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں تیسرے روز بھی ہر تال جاری ڈاکٹرز نے او پی ڈی میں کام بند کر دیا مظاہرے اور نعرے بازی انصاف کی فرامی کا مطالبہ آس کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے حوالے سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی مدت ملازمت میں چھے ماہ کی مشروط توسی کر دی گئی ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت اور تائیناتی کا معاملہ پارلیمنٹ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے چھے ماہ کی مدت میں تقروری کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پارلیمنٹ آرمی چیف کی سرویس کی شرائط اور مدت کو قانون سازی کے ذریعے واضح کیا جائے سپس الار مزید چھے ماہ رہیں گے برقرار سپریم کورٹ نے ایکسٹینشن کیس کا فیصلہ سنا دیا تین صفات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے جنرل باجوا کی موجودہ تقروری چھے ماہ کے لیے ہوگی توسی کا اطلاق جمعیرات 28 نومبر 2019 سے ہوگا آئین کے آرٹیکل 243 آرمی ایکٹ 1952 اور آرمی ریگولیشن رولز 1998 میں کہیں بھی مدت ملازمت میں توسی یا دوبارہ تائیناتی کا ذکر نہیں حکومت چھے ماہ میں اس حوالے سے قانون سازی کرے پارلیمنٹ تیہ کرے کہ آرمی چیف کی مدت کتنی ہونی چاہیے چھے ماہ بعد قانون سازی کا جائزہ لیا جائے گا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جنرل کمر جاوید باجوا کی موجودہ تقروری پارلیمنٹ کی قانون سازی سے مشروط ہوگی آرمی چیف کی سروس کی شرائط اور مدت کو قانون سازی کے ذریعے واضح کیا جائے آج بیرونی دشمنوں اور اندرونی مافیا کے لیے مایوسی کا دن ہے وزیر اعظم عمران خان بھی عدالتی فیصلے پر بول پڑے کام ملک میں ادم استحقام کے خواہشمندوں کو مایوسی ہوئی ہوگی ادم استحقام کی خواہش کے برقس اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہوا میرے دل میں چیف جسٹس کے لیے بہت احترام ہے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آصف سعید خوصہ ملک کے عظیم ججز میں سے ایک ہیں تحریک انصاف نے 23 سال پہلے آزاد عدلیہ کی حکمرانی کے لیے آواز اٹھائی دوہزار ساتھ میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک کے لیے جیل بھی گیا ججز بحالی تحریک میں پی ٹی آئی صفحے اول میں کھڑی تھی ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے سارے اداروں اپنے دائرے کے اندر رہنا شروع کر دیا ہے اور رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم میری گورنمنٹ کا میں خاص طور پر کہوں گا کہ ہم ہماری تو جو 23 سال پہلے جب ہماری پارٹی بنی تھی تو نمبر ون پلانک ہماری پارٹی کا تھا ازاد ادلیہ اور ہم نے ادلیہ کے لیے میں اپنی پارٹی کا اور اپنا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے پوری شرکت کی دوزار ساتھ میں جب ازاد ادلیہ کی مومنٹ چلی میں جیل گیا اس کے اوپر اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اپنی ادلیہ کو مضبوط کریں گے ان کو پوری سپورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج حامنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک بی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے ان ساروں کو شکست ملی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو شکست ملے گی کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ایک پروگریس ایک آگے بڑھا ہے ایک تیزی سے آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روکے گی نہیں آرمی چیف کے معاملے پر آئین میں ترمیم نہیں ہوگی بلکہ صرف معمول کی قانون سازی کی جائے گی ایٹرنی جنرل انور منصور کی آج نہیں اس سے خصوصی گفتگو کہا ہے اس قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت درکار ہوگی آرمی چیف کی توسیق کا انحصار بھی قانون سازی پر ہی ہوگا سمپل ویجورٹی کے ساتھ اس میں کوئی ضرورت نہیں آئینی ترمیم کی اس لیے کہ اس نے لاؤ آف دی پارلیمنٹ لکھا ہے ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریگولر ایک نارمل بل پیش کیا جائے گا جو کہ وہاں پاس ہو جائے گا اس میں کوئی ابحام نہیں ہے میرے سال جو یہ ابھی دیئے ہیں یہ انہوں نے یہ جو جیجمنٹ ہے اس جیجمنٹ میں کہا ہے کہ آج سے لے کے چھے مہینے تک تو ہوگا اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ قانون سازی دیٹیمنٹ کرے گا میں اس اسٹیج کے اوپر جب تک یہ لاؤ بننا جائے میں نہیں کمنٹ کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ مشوری کے ساتھ بنے گا اور جب مشورہ ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ بتا سکوں گا اس کے پارے میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی آرمی چیف کی اتائناتی کو تین سال کا ہی سمجھا جائے پارلیمان سے قانون سازی آسانی سے پاس ہو جائے گی سینیٹر فیصل جعوید کا کہنا تھا کہ تمام اچھے کام عمران خان کے دور میں ہی ہونے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد بال پارلیمان کے کوٹ میں آج نیوز سے گفتگو میں سیاسی رہنماؤں نے فیصلے کو خوشائن خرار دے دیا شیخ رشید نے کہا چھے ماہ بہت ہیں کام تین ماہ میں ہی ہو جائے گا یہ چھے ماہ کا بہت افسادی اگر یہ تین ماہ بھی ہوتے تو ہو جاتا اس میں یہ ہو جائے گا اور مسکی ہو جائے گا اور یہ ترمین پاس ہو جائے گی اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ تین سال کے لیے چیف آف آدمی صاحب ہیں چھے مہینے کو تین سال کا عرصہ ہی سمجھے آپ فیصل جعوید بولے معاملے پر قانون خاموش تھا تمام اچھے کام عمران خان کے دور میں ہی ہونے ہیں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام بات جہاں سابق وزیر قانون فروغ نصیم اور ایٹرنی جنرل انور منصور پریس کانفرنس کر رہے ہیں دالت عزمہ نے اس کو ڈسکس کیا یا اس کے اندر جو کانسٹیوشنل یا لیگل ایشیوز کی طرف فرانمائی فرمائی اس دائرہ کار سے باہر جانا نہ ملکی مفاد میں ہے نہ ہی ہمارے اداروں کے تقدس اور سب سے امپورٹن چیز جو ہے کہ آم فورسز جن کی فوکس ملک کے دفاع کی طرف انٹرنل اکسٹرنل تھریٹس کے اوپر ہونا چاہیے ان کا مرال انتہائی ضروری ہے آنریل چیف تستس صاحب نے بھی اپنے ریمارکس کے اندر بھی اس چیز کی طرف بھی کافی اشارہ کیا بات کی کھل کے بعد کی تو ہمارا آج کی بریفنگ کا مقصد فیصلے کے اوپر آپ کو پوری طرح سے لیگلی بھی آگاہ کرنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے آگے آنے والے سٹیپس کیا ہوں گے اور اس کا مطلب کیا ہے اٹالی جنرل صاحب اور پریسٹر فرنسیر صاحب ہمارے سینئر ہیں سابق وفا کی وزیر ہیں یہ بھی آپ کی کانمائی کریں گے لیکن میری گزارے صرف یہی ہے کہ یہ اس کو اسی پہرائے میں ہم ڈسکس کریں اور اس کو اسی میں رکھئے کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے چوبیس سے چھتیس گیٹوں میں کس طرح سے سوشل میڈیا اور پھر دینونی طاقتے نے اس پوری سیچویشن کو کیسے اس کو اگزیجریٹ کیا ہے اور مینوپریٹ بھی کیا ہے اور اس کے اندر چیزوں میں سے کچھ اور چیزیں نگال نہیں کوشش کی ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کا آئین اس کا عدالتی نظام بلکل اس نے اپنا فنکشن پر بوم کیا ہے اور اس آئین کے اندر اور اس پورے نظام کے اندر اتنی مضبورتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کرائیسز اتنی جدی حل ہو گیا ہے تو اوور ٹو دی اٹالی جنرل صاحب جو آپ کو اس کو فیصلے کے متعلق سارا آگاہ کرتے ہیں اور پھر پروگرسی بس بسم اللہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کا اس کے اندر جس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے وہ آئیندہ کے لیے بھی ہمارے لیے ایک رہنمائیہ ملے گی ہمیں یہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ ایک پیٹیشن فائل ہوئی اور اس پیٹیشن کے اوپر کاروائی شروع ہوئی اور کاروائی جب شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ نوٹس دیا اور نوٹس کے بعد ایک سٹے آرڈر گے دے دیا اور وہ سٹے آرڈر جو تھا وہ یہ تھا کہ نوٹفیکیشن جو ایشو ہوا ہے چیف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ کا اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا یہ جو جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا چیف آرڈر گیج PR موسیقی